موسیقی 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 کہ آپ نے روزانہ کی بنیاد پر ہسنا ہے دروائز آپ کو سزا دی جائے گی سزا دی جائے گی تو یہ فورس فلی ہس آیا جا رہا ہے لیکن یہ اچھی چیز ہے یہ ایک بڑی ہی واقعی ہے کبھی کبھر ایسے بھی زبہر ہوتا ہے کہ آپ بلا وجہ ہسنا شروع کر دیں گے یعنی کہ کسی وجہ سے کوئی وجہ نہیں ہے اور آپ کو صرف یہ فورس فلی کہا جا رہا ہے کہ آپ ہسیں تو آپ اپنی ہسی پر خود ہی ہسنا شروع جاتے ہیں اور وہ نیچرل ہسی آپ کو آجاتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں تو یہ اچھی چیز ہے ویسے بھی آپ کوشش کیا کر اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی خوش رکھا کریں اس سے ایک بڑا ایک بڑا ایمپورٹن میسیج ملتا ہے کہ وہ لوگ جو ترقی آفتہ ممالک ہوتے ہیں جن لوگوں کو اپنے لوگوں کا خیال ہوتا ہے ہیومن رائٹس کا خیال ہوتا ہے وہ انسانوں کے لئے کتنے بہترین و مفید قانون بناتے ہیں یہ قانون سازی انسانوں کے لئے ہوئی ہے کہ آپ کو ہسنا ہے یہ قانون ہے کیونکہ ہسنا صحت کے لئے اچھا ہے بہت اچھا ہے کہ سٹریس ٹیلیز ہے انسائیٹی کم ہوتی ہے ڈپریشن کم ہوتا ہے آپ فوراں ایک آپ کے دماغ کے اندر ذہن باڈی کے اندر جو ہے وہ پوزیٹیو ہارمون جنریٹ ہوتے ہیں تو یہ کتنی اچھی بات ہے مطلب کہ یہ جو ترقی آفتہ لوگ ہیں یہ کسی وجہ سے ترقی بھی ہیں کیونکہ ان کا ذہن انسانوں پر زیادہ فوکس ہے کہ ہمارے انسان اگر ٹھیک رہیں گے تو ملک بھی ترقی کرے گا اور وہ کام کریں گے تو ملک بھی ترقی کرے گا تو آپ نے کرنا ہے جی میرے سے وعدہ اور آپ نے روزانہ کی بنیاد پر ایک دفعہ اونچھی آواز سے کہہ کہہ لگا کے ضرور ہسنا ہے آپ یقین مانیں کہ آپ خود تو ہسیں گے آپ کے آس پاس کے لوگ بھی ہسنا شروع کر دیں گے ایک پریکٹیکل کر کے دکھا دیں پبلک کو 3,2,1 ہسے اور آس پاس کے لوگوں کو بھی ہسا ہے اگلی خبر ہمارے پاس یہ ہے کہ انڈیا میں ایک کرلا کرلا کر کے بھارت میں ایک شہر ہے وہاں پر بڑی ہی ایک دلچسپو عجیب قسم کا واقعہ پیش آیا اور وہ واقعہ یہ ہے کہ مزدوروں کو خدائی کے دوران نیاب اور قیمتی زیورات برامت ہوئے اچھا یہ تو بڑا پھر اچھا واقعہ ہوگی بلکل یہ نیاب اور قیمتی زیورات میں آپ کو میں ریپورٹ شیئر کرتا چلوں اور سوشل میڈیا پر اس کے چرچے بھی کافی ہیں کہ بھارتی میڈیا ریپورٹ کے مطابق ریاست کیرلا ان کی جو ریاست ہے کیرلا میں مزدوروں کا ایک گروپ بارش کے پانی کو بچاؤ اور جمع کرنے کے لیے خدائی کر رہا تھا کہ اسے سونے کے کچھ سکے نظر آئے بارش کے پانی سے بچنے کے لیے اور اس کو محفوظ کرنے کے لیے خدائی کی جا رہی تھی کہ ان کو کچھ سونے کے سکے وہاں پر نظر آئے اور بعض آن خدائی کے دوران انہیں ایک مٹی کا برتن بھی ملا جس میں سونے اور چاندی کے کئی سارے سکے رکھے ہوئے تھے اس کے بعد دوسرے دن اسی جگہ سے پانچ اور چاندی کے سکے اور دو سونے کے زیورات برامت ہوئے اچھا بلکل بسیم جگہ پہ ہو سکتا ہے کہ کسی پرانے زمانے پہ کسی نے وہی نا ہم یہ پرانے گھروں میں جب آئے تھے لوگ مائیگریٹ کر کے آئے تھے ہندووں کے گھر تھے تو اکثر اوقات ہم سنتے تھے اپنے دادی امی سے دادا سے نانا سے نانی سے ہوا تھا کہ یہاں پر سونا دفن کیا ہوتا تھا یہ ہمارے ساتھ بھی ہوا تھا کہ جب میرے نانا مائیگریٹ کر کے آئے اور جس گھر میں جو گھر ان کو ملا ظاہر ہے وہاں سے مائیگریشن کے بعد آپ کو یہاں کی پروپرٹی ملی تو ان کو بھی اسی طرح سے ایک جگہ سے بلکہ ان کو ملا نہیں کچھ عرصے بعد کچھ سکھ آئے اسیم گھر میں انہوں نے کہا یہ ہمارا آبائی گھر تھا اور ہم نے فنہ جگہ پہ سونا دفن کیا ہوا تھا جو کہ ہماری پروپرٹی ہے اور یہ میرے نانا سیٹ کے جی بلکل آپ کی ہے اور انہوں نے ان کے سامنے خدائی کی اور اچھے خاصے زیورات وہاں سے لے گئے تو پرانے زمانے میں لوگ اکثر ایسا کرتے تھے اکثر ایسا کرتے تھے مزید میں خبر کی ڈیٹیل بتاتا چلوں کہ ابتدا میں جو وہ مزدور تھے جنہوں نے خدائی کی انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی بم ہے تو در کے مارے اس کو انہوں نے اپنے سے دور پھیکا اور جیسے ہی دور پھیکا تو ان کو پتا لگا کہ وہ برتن ٹوٹا مٹی کا برتن ٹوٹا تو اس کے اندر سے حیران وہ حیران رہ گئے جب یہ ساری چیزیں نکلیں اور انہوں نے یہاں تک بتایا ہے کہ قیمتی سمان میں سونے کے تیرہ لوکٹ تھے اور سترہ موتیوں کی مالا تھی پانچ قدیم انگوٹیاں تھی اور چار تمغے تھے اور ممکنہ طور پر کاجو کے ہار کاجو کے ہار اچھے ہمیں خدائی کے بعد اتنا سب کچھ مل جائے اور بالیوں کا ایک سیٹ اور چاندی کے کئی سکھیں شامل تھے تو جب انہوں نے خدائی کی تو یہ سارا سمان نکلا فوراں معاملہ پولیس تک پہنچا پولیس نے اس چیز کو لکافر کرنا شروع کر دیا تو اس طرح سے خدائی کے دوران مزدوروں کو یہ تمام کی تمام چیزیں ملیں تو یہ ایک بڑی ہی دلچسپ اور انٹرسنگ خبر تھی جو میں نے اپنے ناظرین حاضرین سے شیئر کی جس طرح تائرہ نے شیئر کی اب شو کا ٹائم ہوا جاتا ہے ختم اب آپ نے کیا کرنا ہے جانے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ آپ نے کومنٹ کر کے بتانا ہے کہ ہمارا شو آپ کو کیسا لگا ہمارا ٹوٹر اکاؤنٹ ہے پی اے سی ہے سیف سیٹیز ہمارا فیس بوک اکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز اس کے ساتھ ہم انسٹرگرام یوٹیوب اور ٹک ٹاک پر بھی موسیقی